اسلام علیکم بیورز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے تیل خریدنے اور تجارت کرنے پر اتحادیوں کو سزا دینے کا دھماکہ خیز اعلان پاکستان چین اور ترکی کی شدید مزمت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ ماننے سے صاف انکار کر دیا بھارت امریکہ کے سامنے بھیگی بلی بن گیا آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں امریکہ نے ایران سے تیل خریدنے والے ملکوں کا استثناء آئندہ ماہ سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا جن ملکوں کو یہ استثناء حاصل تھا ان میں پاکستان چین بھارت جاپان جنوبی کوریا تائیوان ترکی اٹلی اور یونان شامل تھے چین اور ترکی نے ایران پر امریکی پابندیوں کو مسترد کر دیا اور ساتھ پاکستان نے بھی اعلان کیا کہ ہم ایران سے ہر قسم کی تجارت کریں گے ایران نے پابندیوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بیجنگ کی جانب سے تہران کے ساتھ دو طرفہ تجارت قانون کے مطابق ہے ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم ایران پر نائی امریکی پابندیوں کو نہیں مانتے اور ہمیں یہ نہیں بتایا جائے کہ اپنے پروشوں سے کس طرح کے تعلقات قائم کرنے چاہیے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ تہران کا مقابلہ کرنے کے لیے ساخت اقدامات کرتے ہوئے ایرانی تیل خریدنے والے بھارت جیسے دوست ممالک پر بھی پابندی آئیت کرنا شروع کرے گا بھارت امریکہ کے سامنے بھیگی بلی بن گیا بھارت کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق بھارت نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ ہم پر پابندیہ لگائے تھا تو ہم ایران سے تیل نہیں خریدیں گے رپورٹ کے مطابق ایران کے تیل کی برامدات کو صفر پر لانے کے لیے ٹرمب انتظامیہ ان ممالک کو نشانہ بنا رہی ہے جو ایران کے لیے سب سے زیادہ آمدنی کا ذریعہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمب کی جانب سے کیے جانے والے اس فیصلے کی وجہ سے تیل کی قیمتیں 2019 کی آلہ ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں خام تیل کی قیمت 73.87 ڈالر فی بیرل ہو گئی حتیٰ کہ وائٹ ہاؤس نے یہ بھی ایران کیا ہے کہ ایرانی تیل کی برامدات روکنے سے دنیا بھر میں پیدا ہونے والی قلت کو سعودی عرب جیسے امریکہ کے اتحادی پورا مغالق کریں گے وائٹ ہاؤس کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک سے رابطے میں ہے تاکہ دنیا بھر میں تیل کی سپلائی کو متوازن رکھا جا سکے امریکہ کے تازہ ترین اعلان کے بعد دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے انٹرنیشنل بینچ مارک برینڈ کی قیمتوں میں دو اشاریہ چھے فیصد اضافہ ہوا اور اب یہ تیہتر اشاریہ 87 ڈالر فی بیرل ہو گئی جبکہ امریکی کروڈ کے نرخوں میں دو اشاریہ چار فیصد کا اضافہ ہوا اور یہ 65 اشاریہ 52 ڈالر فی بیرل ہو گئے سعودی عرب اور دیگر اوپیک ممالک نے پیداوار ڈرامائی حد تک کم کر دی ہیں اور اب جبکہ سعودی عرب کی جانب سے پیداوار میں اضافہ متوقع ہے اس وقت وینس ویلا میں جاری بہران کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی سپلائی بگڑنے کا امکان ہے وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ ٹرامپ ہی نظامیہ اور اس کے اتحادی ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کے لیے پرعظم ہے تا کہ ایران کی جانب سے خطے کو غیر مستقم کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا خاتمہ ہو سکے جس سے امریکہ اس کے شراکتدار اور اتحادی سمیت مشرق وستہ کی سیکیورٹی کو بھی خدشات ہیں امریکہ کی جانب سے گزشتہ سال ایرانی تیل پر لگنے والی پابندیوں کے تحت آٹھ ممالک کو چھے ماہ کا وقت دیا گیا تھا اس پابندی سے رعایت کی مدت چار ماہ کو اقتدام بزیر ہوگی ان میں بھارت بھی شامل ہے جس کے واشنگٹن سے گہرے تعلقات ہیں تاہم وہ امریکہ کو ایران خطرہ سمجھنے کے بیانے کی نفی کرتایا ہے سیکیورٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو نے زور دیا کہ امریکہ دو مائے کے بعد ایرانی تیل خریدنے والے ممالک کو سزا دے گا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو آپ کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا دیگر ممالک میں یونان، اٹلی، جاپان، جنوبی کوریا اور تائیوان شامل ہیں جنہوں نے تیران سے تیل کی خریداری میں پہلے ہی کمی کر دی ہے واضح رہے کہ گزشتہ ماہ رپورٹ سامنے آئی تھی جس کے مطابق بھارت ایران سے تین لاکھ بیرل یومیا تیل کی خریداری جاری رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے امریکہ کے ساتھ پابندیوں سے ریایت کی مدت میں توسیع کے لیے مذاکرات بھی جاری ہیں یہ مذاکرات حال ہی میں واشنگٹن اور نائی ڈیلی کے درمیان مسئلہ بن کر سامنے آئے اور امریکہ نے بھارت کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر بھارت نے ایرانی تیل خریدا تو بھارت کو سخ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور یوں لگ رہا ہے کہ بھارت بھی امریکہ کی بات مان لے گا اور ایران کو دھوکہ دے گا اور ہمیں فیس بک پیچ پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ